آسلام علیکم دوستو سردی کی شیرت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور یہ ٹائم ہمارے برڈز کو نقصان دے سکتا ہے کیونکہ کاف سارے علاقوں میں سارا سارا دن دونت پڑھ رہی ہے اور راتیں انٹہائی تھنڈی ہو چکی ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شو خراب نہ ہو آپ کے برڈز سردی سے افیکٹیڈ نہ ہو تو آج کے ایک کام کو ضرور امپلیمنٹ کیجئے گا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹوپک تو دوستو آج جو چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں بڑے بڑے فینسیر اپنے برڈز کو یوز کرواتی ہیں اور ان کے پاس کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آتا کیونکہ برڈز کے بچے ایکسپائر ہو رہے ہیں برڈز بیمار ہو رہے ہیں اور یہ مکمل طور پر نیچرل چیز ہے نمبر ون پر آپ کے برڈز کو یہ فائدہ ملے گا کہ یہ ایز اپرو بائیوٹیک آپ کے برڈز کے لیے کام کرے گا یعنی کہ آپ کے برڈز کے وہ جرسی مر جائیں گے جو کہ آپ کے برڈز کو نقصان دیتے ہیں اور آپ کے برڈز کو صدی کا ایفیکٹ کم سے کم ہوگا سب سے بڑھ کر آپ کے برڈز کی ایمیونٹی بوسٹ ہو جائے گی اور آپ کے برڈز موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ برڈز سردی کے موسم میں سوس ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ برڈز مکمل ایکٹیو رہتے ہیں تو جو برڈز ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے ایمیونٹی تھوڑی سی سٹرونگ ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کے برڈز کی ایمیونٹی کو بہت ہی سٹرونگ کر دے گی اور دوسرا بینیفٹ آپ کے برڈز کو یہ ملے گا کہ آپ کے برڈز کے پیٹ کے اندر جتنے بھی کیڑے ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے یعنی کہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے برڈز کی نیچرل ڈی ورمنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کے برڈز کو بریڈنگ میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ آپ کے برڈز کو یہ بھی بینیفٹ ملے گا کہ آپ کے برڈز زیادہ کونٹیٹی میں انڈے دیں گے اور ان فرٹیلٹی بھی ان کے انڈوں میں نہیں آئے گی اور اس کا تیسرا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز خطرناک قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برڈز کی گڈنی فیل ہو جاتی ہے ہمارے برڈز کا لیور خراب ہو جاتا ہے اور ہمارا پرندہ سکڑے میں آ جاتا ہے اس کا انڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برڈ ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور ہمیں شوق میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا اور اگر ہم بزنس پوائنٹ آو ویو سے دیکھیں تو اگر آپ کا ایک برڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ کا پورے کا پورا پیر ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کا بہت ہی نقصان ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اس چیز کو ضرور استعمال کروانا ہے تاں کہ آپ کے برڈز سردی کے موسم میں محفوظ رہیں اور چوتھا اور مین فائدہ آپ کے برڈز کو کیا ملے گا کہ بعض اوقات اپنے برڈز کم کچھ ایسی خوراک دے دیتی ہیں جو کہ ہمارے برڈز کو نقصان دیتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے دانے کے اندر فنگس لگا ہوگا تو آپ کی برڈز کا میدہ خراب ہوگا آپ کے برڈز بیمار ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے برڈز کو یہ چیز سا سا یوز کرواتے رہیں گے تو اس کا کسی بھی قسم کا آپ کے برڈز کو نقصان نہیں ہوگا لیکن ایک بات کا لازمی خیال رکھیں کہ اپنے برڈز کی ڈائیٹ کا خیال اچھے سے رکھیں فان کہ آپ کے برڈز ہیل دی ہوں اچھے کلرنگ کے بچے نکالیں اور آپ کے شوق میں اچھے طریقے سے بریڈنگ چلتی رہے تو دوستو ابھی آتے ہیں ویڈیو کی طرف کے کون سی چیز ہے اور آپ نے کیسے استعمال کروانا ہے لیکن لاس ویڈیو پر عبدالرحمن بھائی نے رزوان قریشی فرام لاہور اور ہمارے اشتیاغ بھائی بنگلہ دیش سے جو ہے انہوں نے اچھے اچھے کمنٹ کی تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کا شوٹ آؤٹ تو آج کی ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کریں تو دوستو جو چیز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ نے مہینے میں صرف دو بار اپنے برڈز کو استعمال کروانی ہے اور جو موسم ابھی چل رہا ہے اس کے اندر اپنے برڈز کو لازمی دیجئے گا اور بینیفٹ آپ کے میں اس کے آلریڈی شیئر کر چکا ہوں یعنی کہ ہر لحاظ سے آپ کے برڈز کو فائدہ ملے گا بریڈنگ کے لحاظ سے بھی اور آپ کے برڈز کی ہیلتھ کے لحاظ سے بھی تو دوستو مکمل طریقہ استعمال ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا لیکن میں بات کر رہا تھا ادرک یعنی کہ جنجر کے بارے میں آپ اس کو ہلکا نہ لئی ہمارے برڈز کے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ انتازہ بھی نہیں لگا سکتے وائلڈ میں برڈز کاف سارے درختوں کی جڑیں کھاتے ہیں پتے کھاتے ہیں اور ان کو اس طرح کا مسئلہ نہیں آتا لیکن جب ہم ان کو انڈور یا آؤڈور کیجز میں رکھتے ہیں تو ہمارے برڈز کو وہ تمام چیزیں نہیں مل سکتی تو ان سب چیزوں کمی کو پورے کرے گا یہ ادرک لیکن اس کو استعمال کرواتے وقت آپ نے دو چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے برڈز کے ساتھ بچے بلکل بھی نہ ہوں یعنی اگر آپ کے برڈز نے انڈری تھی ہیں تو بے شک یوز کروائیں یا اگر آپ کے برڈز ابھی میٹنگ کر رہے ہیں ابھی بریڈنگ نہیں کر رہے پھر بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن بچوں والے پیر کو آپ نے بلکل یوز نہیں کروانا اور دوسرا وہ پیر جو کہ آلریلی بیمار ہے یعنی کہ یہ آپ کے برڈز کو بیماری سے بچائے گا لیکن بیمار برڈز کو آپ نے یوز نہیں کروانا کیونکہ ان کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے بیمار برڈز کا کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی طریقہ استعمال کی طرف جانے سے پہلے آپ اس کا مین فائدہ سن لیں کہ اس کے اندر وہ تمام پروپرٹیز پھائی جاتی ہیں جو کہ نیچرلی آپ کے بیٹس کو بریڈنگ پر لیں گی یعنی اگر ان کی بریڈنگ میں کسی بھی قسم کا مسئل چل رہا ہے تو کافی حد تک یہ حل کر دے گا لیکن اگر آپ بالکل ایون بریڈنگ چاہتے ہیں فاس بریڈنگ چاہتے ہیں اور میری طرح کی اچھی بریڈنگ چاہتے ہیں تو اس کے لئے میرے پاس یہ فاس بریڈنگ فارمولا ہے جس کی ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی ہے آپ سے پہلے میں نے کافی سار اپنے سبسکرائبر کو یہ سیل کیا ہے اور الحمدللہ سب کے پاس بریڈنگ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ فل پیک آپ کو نائن نینٹی کا مل جائے گا جس کے ویٹ آپ کو سو گرام ملے گا اور یہ ڈبی کے علاوہ آپ کا نیٹ ویٹ سو گرام ہوگا اور اگر کسی کے پاس چھوٹا سیٹ اپ ہے تو آپ پانچ سو روپے کا ہاف بھی منگوا سکتے ہیں آلور پاکستان ہماری ڈیلیوری اویلیپل ہے اور سب سے کم ڈیلیوری چاریت ہمارے ہیں تو آپ ایک بار یہ لازمی منگوایں انشاءاللہ تعالی آپ کی بریڈ ایسی بریڈنگ کریں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں طریقہ استعمال کے بارے میں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک انچ کا تدرک کا ٹکڑا لے لینا ہے اور اس کا چھلکہ اتار کر آپ نے اس کو باریک باریک کٹ لینا ہے جتنا آپ باریک کٹیں گے اتنا ہی فائدہ آپ کے بریڈس کو ملے گا اس کے بعد آپ نے رات بار ایک لٹر پانی کے اندر اس کو بھگو کر رکھنا ہے اور مورننگ میں یہ والا پانی چھان کر اپنے بریڈس کو یوز کروانا ہے لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رازمی رکھنا ہے کہ رات کی ٹائم کیسے بریڈس کا پانی نکال دیں اور مورننگ میں یہ والا پانی اپنے برڈز کو یوز کروائے اور جیسے یہ آپ کے برڈز ایک بار یہ پانی پی لیں آپ باقی کا پانی نکال کر ضائع کر دیں تو اس طرح سے آپ کے برڈز کی نیچنل ویکسینیشن ہو جائے گی آپ کے برڈز سردی سے محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کے برڈز کی بریڈنگ کے لیے ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو کہ ہے یہ نیچنل کیلشیم بلوک اس کی پرائیس صرف ایٹی روپیز ہے اور یہ نیچنل والا کیلشیم بلوک ہے مینمم آپ پانچ بلوک سا آرڈر دے سکتے ہیں تو آپ کے ایڈریس تک کیش اون ڈیلیوری ہو جائے گا اور اگر آپ کیلشیم بلوک اور بریڈنگ فارمولا ایک ساتھ منگواتے ہیں تو آپ کی ایک ہی ڈیلیوری میں دونوں چیزیں آ جائیں گی اور آپ کو ڈیلیوری چارجز میں ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تو یہ ہمارا ویڈسیپ کا نمبر آپ کو سکرین کو پر شو ہو رہا ہے آپ یہاں پر کونٹیک کر کے اپنے اوڈر بک کروا سکتے ہیں اور جو میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ بریڈس کے انڈور بچوں کے عددات کو کیسے بڑھانا ہے تو آپ لیف والی ویڈیو کلک کر کے لازمی دیکھیں اور باقی انشاءاللہ ہنڈرڈ کے پر سپیشل ویڈیو آئے گی تو اس کو مس نہ کیجئے گا اور آپ کے لیے بہت سپیشل گیوے بھی ہوں گے تو اپنے اور اپنے برس کا اچھے سے خیال رکھیں اللہ حافظ فی مان اللہ